اوہم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی نیمتیں اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرار مجید میں اپنی عطا کردہ نیمتوں کے بارے میں مختلف جگہوں پر اشاہد فرمایا ان میں سے کچھ درزیل ہیں سورة النحل کی آیت نمبر دس اور گیارہ کا ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے تمہارا پینہ ہے اور اس سے درخت ہے جن سے چراتے ہو اس پانی سے تمہارے لئے خیتی ہوگاتا ہے اور زیتون اور خجور اور رنگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشانی ہے دہان کرنے والوں کے لئے اس آیت میں ان نیمتوں کو بیان فرمایا جو کہ انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ہیوانات کے لئے بھی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس سے نبتات اکتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے لکھر فرمایا اس آیت میں چار جناس کا سراحت کے ساتھ لکھر فرمایا کھیتی سے مراد وہ دانہ ہے جس سے گزہ حاصل کی جاتی ہے جیسے گندم جو اور ان جیسی دوسری چیزیں کیونکہ ان سے بدن کو انسانی بدن کو تقویت ملتی ہے سیتون یہ سالن اور تیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ پھل برکت والا بھی ہے خجور اس پھل میں گزائیت ہے اور یہ میوہ ہے انگور یہ گزائیت اور میوہ ہونے میں خجور کی طرح ہے اس کے بعد ومن کل سمارات ورما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں سورة النحل آیت نمبر بارہ اور اس نے تمہارے لئے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس میں مجود تمام چیلوں کے عمے ہیں اور اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں آسمانوں اور ان میں مجود تمام چیلوں میں ہیں اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لئے ہیں جو لوگ صحیح اور سلیم اکل رکھتے ہیں وہ ان چیلوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہیں آیت نمبر تیرہ اور وہ جو تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا گیا رنگ برنگ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا جو اس نے تمہارے لئے زمین میں ہیوانات درخت پھل وغیرہ پیدا کیے اور وہ اپنی کثیر تعداد کے باوجود خلقت حیت کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے سورت النحل آیت نمبر چودہ ترجمہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے دریاں مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوئیت خاتے ہو اور اس میں سے گہنہ نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں اور اس لئے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو سمندر کی تذکیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کی ہے وہ کشتیاں اور بحری جہادوں کے ذریعے اس میں سفر کر سکتے ہیں گھتے لگا کر اس کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں سمندر میں انسانوں کے لئے بے شمار فوائد ہیں ان میں سے تین فوائدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں پہلا فائدہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اس سے مراد مچھلی ہے دوسرا فائدہ تم سمندر میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو زیور سے مراد گوھروں مردیان ہے اور پہننے سے مراد عورتوں کا پہننا کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے سریعے سجنا سورنا مرد سے ہوتا ہے اس لئے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے تیسرا فائدہ اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں سمندر کو تمہارے قابو میں اس لئے دیا کہ تم تجارت کی گرد سے سمندر میں سفر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفع حاصل کرو اور جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سورت نحل کی آیت پندرہ اور سولہ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کامپے اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے زمین میں جو نعمتیں بیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں فرمایا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لئے ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے اور اس نے زمین میں نہریں بنائیں اور راستے بنائیں جن پر تم اپنے سفر کے لران چلتے ہو اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے راستوں کی پہچان کے لئے کئی نشانیاں بنائیں جیسے پہاڑ کے دن میں لوگ ان کے ذریعے راستہ پاتے ہیں اور رات کے وقت لوگ خوشکی اور تری میں ستاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں اور اس سے انہیں کملے کی پہچان ہوتی ہے آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے یعنی اوپر بیان کردہ نعمتیں اور ان کے علاوہ بندے کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں جیسے تندرست بلن افاظ سے محفوظ جسم صحیح آنکھیں اکل سلیم ایسی سمات جو چیلوں کو سمجھنے میں مددگار ہے ہاتھوں کا پکڑنا پاؤں کا چلنا وغیرہ اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی ہیں جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا کیا کی گئی تمام چیزیں یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معارفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنے تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید میں انسانوں کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے قرآن میں سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کردہ اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا جس میں چند آیات درزیل ہیں سورت رحمان آیت نمبر پانچ ترجمہ سورج اور چاند حساب سے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائی جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرہ کبھی ختم ہی نہ ہوتا اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرک کرتے ہیں کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اگر سورج کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب سالوں اور مہینوں کا شمارہ انہیں گیرفتار سے ہوتا ہے سورت رحمان کی آیت دس گیارہ بارہ اور تیرہ ترجمہ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی خجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنوئن تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی نے چند منافع بیان فرمائے جو اس نے مخلوق کے لیے زمین میں پیدا فرمائے ہیں ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل میوے اور غلاف والی خجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہیں اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا اور جب تم اناج استعمال کر لو وہ بھوسہ تمہارے جانوروں کے چارے میں کامائے گا اور زمین میں ترہ ترہ کے خوشبو دار پھول پیدا فرمائے تاکہ اس کی خوشبو سونگا تمہیں فرحت حاصل ہو اور وہ پھول تمہاری زیب و زینت میں کامائے اے جنو انز کے گروہ جو نعمت تمہارے سامنے بیان کی گئی ان میں تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جتلا ہوگے اس صورت مبارکہ میں آیت 31 بار آئی ہے اور اس صورت میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جتلا ہوگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی صحابہ اکرام یہ صورت سن کر خموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ صورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا جب میں یہ آیت فابی ایی آلائی ربکو ما تکت زیبان پڑتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب عزل وآلہ ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر انیس بیس اکیس بائیس اور تیئیس ترجمہ اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہیں ان میں روک کے ایک دوسرے بربر نہیں سکتے تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے اللہ تعالی نے میٹھے اور خاری دو ایسے سمندر بہائے کے دیکھنے میں ان کی سطح اپس میں ملی ہوئی لگتی ہے کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لئے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں لیکن اللہ تعالی کی قدرت ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے بلکہ ہر ایک اپنی ہاتھ پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراں مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا ہے ان سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورة الفرقان آیت نمبر پینتیس اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا ان میں یہ ایک میٹھا نہائیت شیری ہے اور یہ ایک خاری نہائیت تلخ ہے اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آر بنا دی سورہ ابراہیم آیت نمبر تیس اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسکر کیے جو بنابل چر رہے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن مسکر کیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اللہ عز و جل ہی جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام پر لگا دیا دن میں سورج تلو ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاشر کی درستگی رہے اور جس سے اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تاگردش کرتے رہیں گے اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑے گے اور نہ ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستی کے لئے رات اور دن کو مسکر کر دیا رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے دن میں تم اپنے معاشر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو یہ اللہ عز و جل کی تم پر رحمت ہے آیت نمبر چونتیس اور تمہیں بہت کچھ مو مانگا دیا اور اگر اللہ تعالی کی نیمتیں گینو تو شمار نہ کر سکو گے بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرہ ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی انعظیم نیمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائی اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو صرف یہی نیمتیں اتا نہیں کی بلکہ ان کی بے شمار مو مانگی مرادیں بھی پوری فرمائی اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر نیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو ان کی کسرت کی وجہ سے شمار ہی نہیں کر سکتا ہر چیز میں اگر اللہ تعالی کی نیمتوں کو شمار کرنے لگے تو این الیقین کے طور پر یہ بات سامنے آئے گی اللہ تعالی کی نیمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں خواہی جانے والی چیلوں کی تخلیق میں اللہ تعالی نے اتنے اجائے بات رکھے ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا صرف گندم ہی کو لے لیجئے جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو اور تم اسے خاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گی اور تم بھوکے رہ جاؤ گے لہذا تم ایسا کام کرنے کی حاجت ہے جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہارے ضرورت کو کافی ہو اور وہ کام گندم کو کاشت کرنا ہے اس صورت یہ ہوگی کہ تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین سے مل کر گارہ بن چکا ہو پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑو گے جو سخت اور بہم متصل ہو تو ہوا نہ پہنچے گی گندم اگے گی ہی نہیں لہٰذا ضروری ہے کہ گندم کا دانا ایسی زمین میں چھوڑا جائے جو نرم اور پلپلی ہو تاکہ اس میں ہوا اس میں داخل ہو سکے پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی لہٰذا ایسی آنڈی کی ضرورت ہے جو ہوا کو حرکت دے اور اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے اس پانی کی طرف دیکھو جس کی گندم کاشت کرنے میں حاجت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا پھر اس سے چشمیں اور نہریں جاری فرمائیں پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ اذن خداوندی سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بہار اور خدا کے موسم میں بارش برساتا ہے اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے باتدریج پانی نکلتا ہے اگر یک دم پانی نکلے تو شہر گھرک ہو جائے اور جانور وغیرہ حلاق ہو جائے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کریں